خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیوورس کی کیسز میں سب سے زیادہ ایفیکٹ بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ابزرف کیا ہوگا کہ فیملی کورٹس میں کیا حالات ہوتے ہیں بچوں کے لئے کتنی مزریبل کنڈیشنز ہوتے ہیں پوسٹ رومیسکس ٹیس آرڈر جو ہے پی ٹی ایس ٹی بچے تمام زندگی اس سے نکل نہیں سکتے ایک ڈوکن فیملی یا بروکن ہوم کے بچے جو ہیں ان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑی فریجلی ہوتی ہے کہ ماں اور باپ جو دونوں ہی بچوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی لائف میں اس کے ماں اور باپ سے عزیز رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا اور اس بچپن میں جب وہ اتنی بری طرح سے دیکھتے ہیں کہ ماں ادھر کھینٹ رہی ہے باپ ادھر کھینٹ رہا یا ماں اور باپ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ ایون ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تو یہاں سے ہی تو ادم برداشت شروع ہو رہی ہے وہ جو فیملی یونیٹ تھا سوسائیٹی کا وہ ہی ٹوٹ گیا وہیں سے ہی تو آپ نے ادم برداشت کا پہلا سبق لے لیا تو وہ بچے بڑے ہو کے کیا دیں گے سوسائیٹی کو جو انپوٹ لیا گیا ہے وہ ہی آؤٹپوٹ ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں کہ جو فیملی ڈسنٹیگریشن کہاں سے